بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اینکی نیوز کے ساتھ میں ہوں سنا حسین چلتے ہیں خبروں کی جانب ارکان سے بچانے کی کوشش کرے ہیں شہباز شریف کا کہنا تھا کہ خبر بکتوں خواہ کی ترقی چاہتے ہیں خبر بکتوں خواہ میں ترقی سے ہی دہشت گردی پر قابو پایا جا سکتا ہے پنجاب اور خبر بکتوں خواہ سے آئی نومت تخبیب ازاد ارکان شہباز شریف سے ملاقات کے بعد پاکستان مسلم لگ نون میں شمولت کا اعلان کیا نون لگ میں شامل ہونے والے ارکان میں انوے بانوے بھکر سے ازاد میبار رشید اکبر نوانی پی پی نوے بھکر سے احمد نواز نوانی پی پی بانوے اور ترانوے بھکر سے آمی نایت شہانی پی کے ایک سو چھے سے ہشام انام اللہ خان پی کے بیاسی سے نومت تخبیب ازاد رکن ملک تارک اوان شامل ہیں اس موقع پر باتشید کرتے ہوئے کے پی سے نومت تخبیب ازاد رکن مسلم لگ نون نے ہمیشہ ملک کی ترقی کے لیے کام کیا ہے نواز شریف اور شباز شریف کی قیادت میں ملک کو آگے لے کر جائیں گے چیف الیکشن کمیشنر کو بھی مجرم ہے ان پر آٹیکل سکس لگایا جائے حلیم عادل شیخ پی ٹی آئی رہنمان کی ہمراہ پریس کانسس کرتے ہوئے حلیم عادل شیخ کا کہنا تھا کہ چیف الیکشن کمیشنر آروز اور نگران حکومت کو پیغام ہے آپ لوگ دلدل میں پھنس گئے ہیں جتنا زور لگائیں گے اتنا دلدل میں پھنسیں گے حلیم عادل شیخ نے کہا ہے کہ چیف الیکشن کمیشنر قومی مجرم ہے اسے قوم سے معافی مانگنی چاہیے اور ان پر آٹیکل سکس لگایا جائے انہوں نے بلوقت الیکشن نہیں کروایا اور اب بھی شفاف الیکشن نہیں کروایا سکندر سلطان عوام کی توہین کی ہے سمہین عوام کا مقدمہ عوام کی ہی عدالت میں چلے گا انہوں نے کہا ہے کہ پارم پینتالیس کے حساب سے ہم مزید اسی سیٹیں جیتے ہوئے ہیں کل کمیشنر لیاقتلی چٹھا نے ان کا کچھا چٹھا کھول دیا کراچی میں جسے ووڈ پڑا ہے وہ پی ٹی آئی اور اجمات سامی ہیں ہمیں انتخابی نشان بینگن چمٹا دیا گیا ہمارے مجرموں کے فارم چھینے گئے اور الیکشن کے دن انٹرنیٹ بند کر دیا گیا کے پی سے قومی اسیمبلی کے پر تالیس نشستوں پر کامیابی کی نوٹفکیشن جاری کے پی میں سے ترتالیس ازاد ارکان کی کامیابی کی نوٹفکیشن بھی جاری کیے گئے جس میں پی ٹی آئی حمایتی آفتوں میدوار اسد کیسر، عمر ایوب، شہریار، افریڈی اور شیر افضل مروض سمیت دیگر کے نام شامل ہیں اینے چار پر دیر سے سبقت اللہ اینے دس گونیر سے گوھر علی خان اینے اٹھارہ ہریپور سے عمر ایوب، اینے انیس سوابی سے اسد کیسر، اینے تیس پشاور سے شاندانہ گلزار، اینے پینتیس کوہار سے شہریار افریڈی اور اینے اکتالیس لکی مروض سے شیر افضل مروض کی کامیابی کا نوٹفکیشن جاری کیا گیا اسی طرح خابت بکتوں خواہ سے مسلم لیگ نون، پیپس پارٹی اور ایم جو بلی ایم کے ایک ایک کرکان کی کامیابی کے نوٹفکیشن جاری کیے گئے لیاقت پو چٹھا، پی ٹی آئی اور جنرل فیض کے قریب تھے اسلام آباد سمیشن راولپنی لیاقت علی چٹھا جو اپنی نکرانی میں انتخابی دھاندی کرنے کے الزام کے بعد بین القوامی شہرات حاصل کر چکے ہیں ان کے پی ٹی آئی کے رہنماؤں اور لیٹنین جنرل ریٹائر فیض حمید کے ساتھ بہترین تعلقات رہے ہیں جبکہ ان کے خلاف بدنوانی کے گیارہ انکوائریز بھی ذرہ التواہ ہیں تاہم جنرل ریٹائر فیض حمید کے ذرائع نے کل ہونے والی چٹھا کی پریس پانفیس میں اپنے کسی کردار کی تردید کی ہے معاملات سے اداحر ذرائع نے بتایا کہ انہوں نے عمران خان کی بہن عثمہ خان کے لیے زمین کے حصول میں اہم کردار ادا کیا ہے جسے بعد میں ایک سیٹلمنٹ میں قبدیل کر دیا گیا اور جس کے بارے میں پنجاب انٹیکرپچن اسٹابشمنٹ چاندبین کر ہی ہے عثمہ اور ان کے شوہر جو کہ اس کیس میں شریف ملزم ہیں اور ان میں لینوں زمانت پر ہیں خود چٹھا کو بھی اے سی ای میں چاندبین کا سامنا ہے